مغلوب وحوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مکرم بزنوب فکیفہی لتیا سلطار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف القروب اغفر زنبی کلہا بے حرمت محمد وآل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار بے رحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ جوم القیامة اللہم اجل بلی جکل فرج اللہم اجل بلی جکل فرج والعافیت والنصر ومدہ فی عمره انہ دعا مدی قبولیت واسطے اقیدتنال صلوات ساچی کہیں دے فلا وقت اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ الرحمن 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 الرحیم قرشیل ابتہین مکتیل مدنی وردی اصراج المزیع والکوکب در صاحب الوکار و سکینہ المدفون بی ارض المدینہ رسول المسدد المصطفی المجد والمحوود احمد محبوب الہی العالمین السلام اللہ الرحمن 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 وَقَبْ قَوْسَنِ عَوَدْنَا مَقَامُ مَهُمْ وَقَالَكُمْ تُنْبِيًا وَآدَمُ عَا بِيْنَ الْلَمَائِ وَتْلِمَ صَلَوَاتِ لَذِي فِي تَوْرَاتِ اشتہارُ هُو وَفِي الْجِلِ اَذْكَارُ هُو وَفِي زُبُورِ اَوْصَافُ هُو وَفِي الْقُرْآنِ اَلَانُ هُو وَمَا أَرْسَنَكَ إِلَّا وَرَحْمَةً يَا لَبِيًا صَلَاتِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَ الْلَهِ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَمْ اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ فِي قَلْبِهِ حُبًّا حُسَيْن سلام آواز یادہ کردے گی مومنین تحجو ہے جو گفتگودہ آواز کی طرح ہے نبی حضر سلطان نے فرمایا اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جنہا اللَّهِ ذَاتِ اپنی مخلوقوں اضافہ ہوندے لیکن نہیں اضافہ ہوندے ہاں لیکن نہیں مکمل بھلی کیا ہے جنہا خدا مخلوق ملال بھلی دا مکمل اِرادہ کریں دے نبی علیہ السلطان نے فرمایا جَعَلَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَيْنَ اللہم دے دل لیچہ حسین دی محبت پاچھڑے ہیں سبحان اللہ اللہ مکمل بھلائی ہے محبت حسین جنہ حسین دی محبت مل گئی کائنات دی اچھائی اور بھلائی مل گئی میرا مطرم سجان دے جو اٹھاوی رجب کو میرا مذنوں میں کربلا ٹورین دیر ساری لوگ کچھ مجبوریاں دی وجہ تو حسین نل نہیں ٹورے کیڑیاں مجبوریاں کائنی وطن علی مجبوری کائنی اچھا گھر بنوائیا رمان علی مجبوری آلیتاں راج کے رہے کوئن ہیں حسین جنگلہ دی رہا چاہی دن پتانی کنن واپس آسو کائن دی اولاد چھوٹی ہے پنا کے گھر میں آدھا سفرے ساری کوئی اولاد سفر کرن دے قابل ہے کوجلو گاں دے باغات تیارن خجورن دے پنا کے لی جمن گھن ویسو بڑا نفع ذل مبادلہ دن ہم دے دینار گھن کے آسو کائن کو اولاد دی محبت نہیں مجھن رتا کائن کو وطن دی محبت کائن کو باغات دی محبت جیلے سیانے ہن نا تے دا نا ہن انہا اپنے منن المشورہ کی تے اے وطن جیداد کیا اپنے اپنے المشورہ کر کے آدم سارا وطنی حسین ساری جیدادی حسین سارا باغی حسین سارا کائنات دا کل ترکہ حسین ایسا انہی مجھنے جن تے بطول دے پوتر کرنا ہے کلے نہیں ٹوڑے وطنے پردہ دارا کوئی نا لگایا معرفت حسین اور حقیقی محبت حسین جیدادی روایہ دے لفظ لما ولدہ حسین ابن علیجن جیداد حسین دنیا تے آیا لما ولدہ حسین ابن علیجن جیداد حسین دنیا تے آیا اوح اللہ ہو الہ مالک خازن نیران رب نے پہلی بھائی کیتی انہ فرشنہ دی طرف جڑے جہنم دبھا تے معمور ہن آواز قدرت ہے یہ جس دن کل میں اللہ نے جہنم پیدا کی تے آج تک اس دبھا تھنڈی تے سرد نہیں ہوئی میں اللہ حکم پیادے نا اجترہ شابان حسین ابتو دے گودج ان احمدن نیران ان بھا کو بجھا دیو کیوں لے کرامت مولودن ولدہ لے محمد حسین آگئے جہنم بجھا چھوڑو مومنین تھوڑا وقت ضائع کیتے بغیر میں خود بے وقت دا حریساں تو سا ہزاراں دی تعداد اچھ بیٹھے وے ہک منٹ بھی میں ضائع کرام ہزار منٹ ضائع ہو بننے کئی گھنٹے بنسن بغیر کسی تشریح دے میں جلد از جلد متن تھوڑے تک پہنچاونا چاہدہاں جہنم اٹھے جلدہ پہ آ اس وقت فرعون حامان نمرود شداد قابی اسارے دشمن خدا پہ جلد ہن جہنم دی بھاٹ اللہ کیوں فرمائے ہکلازے واسطے جہنم نو ٹھڑا کرو کوئی اتنی خوشی ہی ذات خدا کو حسین دے آمڑ دی خدا جہنم یا کوئی دسامنا چہندہ آ جو حسین آگئے اور مومنین دوسری بھجہ جلد جہنم یا جلد پہ ہن سارے دشمنان خدا کوئی نمرود انا ربکم العالد دعوی کرن والا فرعون کوئی قارون جہنم بدبخت موسیٰ کو سطا مر والا کوئی ست کے بھرا کو قتل کرن والا قابیل جہنم بدبخت اے سارے پہ جلدے ہن خدا دے دوستہ نم اللہ نے ہکلازے واسطے جہنم نو ٹھڑا کیوں کیتا اے مشکلی چہن اے آوکھ چہن خدا دی ذات نے ہک قیدہ بڑھائے انا جہنمیہ کوئی امید لیتی ہے کہ جنر بھی اگر انا تے کوئی تھنڈک پہنچ سکتی ہے تا حسین دی وجہ تو کہ جتنا عرصہ جہنمیچ رامن دعا مگ دے رامن میرے اللہ کوئی بیہ حسین ہی آوے ہا میرے اللہ کوئی بیہ حسین دنیا تے آوے ہا چلو ہکلازہ سکون ملویندہ ہکلازہ استرار اگر جہنمیچ رامن علی دشمن خدا بھی رامن دے پہن اگر اس وقت انہچ کوئی امید باقی ہے تا حسین دینا مگ دا کی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ بہت اچھا میار سماک و اوہ اللہ دوسری بھئی پہلی بھئی اللہ نے کی تی فرشتہ دو او جڑ جہنم دی بھاتے معمورن و اوہ اللہ ہو الہ مالک خازن الجنان دوسری بھئی ترے رب نے ترہ شبان کو انہ فرشتہ دو کیتی جڑ جنت دے نگاہبان ہن جنت ایلوٹ کرن والے ہن آواز قدرتی انزخر فل جنان جتنی سونی میں اللہ نے جنت بنائیے ایک و لا سجاؤ جو جنت دا وارس آگ ہے انزخر فل جنانا جنت سجا چھوڑو لے کرامت مولودن گولد لے محمد فی حاضر یوں اس بچے دے صدق دے وچ جیرہ آج بطول دی گو دی چاہیے جیرہ مصطفیٰ دی گو دی چاہیے سج گئی جنت و اوحلہو الہوریل این ترے شعبان تیسری وی تیڑے رب نے حوران جنت دی طرف فرمائی تزینان زینت کرو حوران جنت تزینان زینت کرو و تزاورن جنت نکھڑو مدینہ ترونگو میرے حسین دی زواری کر کے آو پوری زمانت نال برادران پوری زمانت نال مطا کوئی بندہ سمجھے جو حسین دی زواری حسین دی شہادت تو بعد شروع ہوئیے نہیں حسین بطول دی گو دی چاہیے جیرہ پہلا کافلہ زواری تی آئے حوران جنت حسین دی زواری تی آئی آئی آشان اللہ تارے تکدیر اللہ تارے رسالت تارے حیرہیل آوازِ بلانکر سلام وَأَوْحَ اللَّهُ الٰهُ 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 الٰهِين تَزَيَّنًا وَتَزَاوِرًا زینت کرو وَتَزَاوِرًا مِنْهِ حُسَین دی زواری دی مدینہ ترونگو وَأَوْحَ اللَّهُ الٰهُ 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 الٰهِقَ جیرے تصبیع و تقدیس و تمہید و تمجید پہ کریں دے انفرشتے چوتھی وئی تیرے رب نے انہاں دو فرمائی ترائے شابان کومو صفوفاً اٹھو کومو فیلِ عامرے اٹھو کومو صفوفاً صفحان لحالت بناو صفحان یا نماز لے بندین یا سلامی تے پریڑے لے بندین مِنَا تَسْبِعِ وَتَّقْدِيسِ وَتَّقْبِیرِ وَتَّمْحِيدِ وَتَّجْلِید زبان تے ہوئے میدی تسبیح دلیچ ہوئے محبتِ حسین ونیو بطولتے دروازے تے حسین کو سلامی پیش کرو جاؤ کومو صفوفاً صفحان بنا کے دروازہِ بطولتے میدے حسین کو سلامی پیش کر کے آؤ ملائکہ ٹورن زبان تے تسبیح خدا دلیچ محبتِ ولیِ خدا زبان تے تسبیح خدا ملائکہ ٹورن دلیچ محبتِ ولیِ خدا اللہ نے پہلے دی ہی عبادت دا قانون دے سے میں عبادت اور تسبیح اور توحید اوہ قبول کرے دا زبان تے ذکرِ خدا ہوئے دلیچ حسین وستہ ہوئے سبحان اللہ کیوں فرمایا نبیان سلطان میں بغیر وحیدِ نبولن والی زبان اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَعُ الْحُدَى جلے حسین کو چاہنے اِنَّ الْحُسَيْنَ صحابیان دی پہلی زیارت جلے تعارف کروائنے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَعُ الْحُدَى اِن مِرَا بَچْرَا حِدَائِتَ دَا چَرَا وَسْسَفِينَةُ النَّجَاتُ نَجَاتُ عَلِي كَشْتِ حُسَيْنَ میرے مطرم چراغ دا کم ہودے روشنی دیمنا چراغ دا کم میں اندھیرہ مقامنا چراغ دا کم حسینِ حدایت دا چراغ چراغ دا کم میں روشنی دیمنا اندھیرہ مقامنا اِن حُسَيْنِ حدایت دا چراغ اِن کیڑا اندھیرہ وجودِ حُسَيْن دی وجہ تون یا محبتِ حُسَيْن دی وجہ تون اندھیرہ روشنی چھ بدل سگدے نبی نے فرمایا کتہیں کفر دا اندھیرہ ہو سی کتہیں شرک دا اندھیرہ ہو سی کتہیں جوٹ سوت رشوت دا اندھیرہ ہو سی اگر دلیچ حُسَيْن دی محبت دا چراغ چا جلا کوئی گم رہی تلے قریب آئی نہیں سگدی چراغ حُسَيْن دی محبت دا چراغ ہر ظلالت ہر گم رہی تو دور کر دین دے صحابی مجمع چو کھڑا ہویا اچھا میں کوئی تھی جملہ یاد آگئے برہدران حُسَيْنِ حدایت دا چراغ اے پرانے دوریچ جیڑے چور چوریاں کریں دے ہیں جیڑے گھاریچ چراغ بندہ نظر آوے ہا مایوس تھی وے دے ہیں کہ ہی گھار دا وارس جاگدہ بھی ہے موجود بھی ہے چراغ دلالت کریں دے جو ہی گھار دا وارس موجود ہے نبی فرمایا حُسَيْن حدایت دا چراغ روشنی چوراں کو چنگی نہیں لگ دی جیڑے حُسَيْن دا نور اجھامنا چاندہ یا کربلا قتل کرنا چاندہ اے چورہا کیوں جو ہدایت دا نور تے چراغ دین دے چور کو چنگاں نہیں لگ دا تے حُسَيْن دا محافظہ حصہ تمام حُسَيْن حدایت دا چراغ حُسَيْن دین دا چراغ ابھی تک گھبران دیا تا نہیں بھئی صحابی مجمع جو کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ علیسہ کلکم سفن النجات اصلا تا سنا جو پورا اہل بید دا گھرانا کشتی نجات سارے سفینہ نجاتن حدایت دا چراغن علیسہ کلکم سفن النجات کہا تو سارے سفینہ نجات نہ ہو نبی نے فرمایا کوئی شک نہیں سارے بورا گھرانا سفینہ نجات یا رسول اللہ والفقت حسین دے بارے کیوں فرمائنے جو حسین ہدایت دا چراغ اور سفینہ نجات کشتی نجات نبی نے فرمایا یاد رکھ وَلَكِنَّ سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ مُقَمَتٌ وَأَسْرَ اَسَا چَوْدَا تُو سَبْتُو پَحَلَے جَنْدِ کشتی گُنَحْدَارَا کو چاہ کے جنت تک پہنچیں دیئے وہ کشتی دا مالک حسین ہے حسین دے کشتی تیز درین ممکن ہے جو کوئی نوجوان اس مجلسی جا کے شاہ جی اس وقت تو سفینہ حسین کتھیں میں سوار تھی انہا چاہ دا وہ کشتی ہدایت کتھا موجود ہے جہنے دیتے بندہ سوار ہو کے نجات پا سکتے آجوں کشتی دا نا ہی بھی مجلس حسین جتا آپ پہنچیں یہ کشتی دا سوار اگر تھوڑا جیاں سوچے ان کو ہور بڑھن تے دیر نہیں لگ دی آیت اللہ العظمہ بحجت کل پوچھونے اے نبی دی حدیث سمجھ نہیں پیان دی جو ہیک لحظے دی فکر سوچ ستر سال دیا نمازہ تو افضل روزہ تو افضل عبادات تو افضل ستر سال دا قیام رکوں تے سجدہ ہیک لحظے دی سوچ ستر سال دی عبادت تو افضل حدیث نبی دی اسلام دی ہر کتب دے اندر موجود ہر بندہ منہ وستے تیار سمجھ نہیں آن دی کیبلہ ذرہ دیسا سکدے اوکیڑی لحظے دی فکر جہنے ستر سال دی عبادت تو افضل آغا بحجت نے مسکرہ کے فرمایا اوڈا ہمیں دی ڈھل دی دی گر ہور علی سوچے جہنے ستر سال دی عبادت تو افضل ایک لحظے دی لیچ جس سوچنے ہور کو حسین دے کافلت شامل کیتا ہے اے لما ہک لما فکر دا ستر سال دی عبادت تو افضل برادران حسین دا بچپن انہ وسدہا حسین مسجد النبی آمن دید پوے نانے دی اگر دامن علجے حسین جھنے نبی خطبہ چھوڑے دی میں ہی میں چاہوے نا جی میں قاری قرآن کو ہاں نہ لیں دے اگلا اے جملہ تو سارا ممبر تو سنے اگلا جملہ ممکن ہے جو میرے نوجوان بیرامہ نہ سنے ہوئے نبی چاہ کے آدھے کیا ہن حسین کو چاہ کے نبی جملہ فرما میں فدا کا جدو کا یا حسین حسین نانہ قربان ہو بنی کی میں جھنے پوری کئی ناو تیج عاشق رسول حدان دن دیواراں تے بڑا سونہ جملہ لکھا کڑان دے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے ہر مومن اہل اسلام حرمت رسول تے قربان ہو منہ ایمان دی علامت لیکن میں آکھ سکتا جہنے تے پوری کائنات قربان تھی منہ فخر سمجھے اوکو محمدہ دن تجھے کو محمدہ کے نانہ قربان ہو بھی اوکو حسین نہ دن سبحان اللہ آباد و شادر فرط جذبات محبت دی وجہ تو تنیا اکھاں پر نم ہوئیاں حسین ہی مزدہ ایدہ دی اگلا جملہ میں تھوڑا جی تحلیل سنو آمدی ہے واقعہ تھوڑا سنو میں جلدی دینا لگلر ویسا حسین نے اکنانہ میری سواری کوئی نے کیا فرمایا اید دی او نمازے جو ہر بندے دی کوشش ہوں دی جو میں شرکت کرا اید دی نماز جیتا مسجد النبی ہوئے پڑھا مانا لہ نبیان دا سردار ہوئے شہر مدینہ دا ہوئے کوئی بندہ مدینہ یا لہ گھر موجود نہیں جنہ حسینہ کے نانہ صحابیان دے پتران دی سواری ہوں میں میں جو تاہے محمد دا پتران فرماید نے بچڑا اید دی نماز مکن تلے آدم تو گھن کے قیامہ تک کہیں نبیان دے پتر کوئی جنہ سواری نصیب نتھر ہو سی حسین جیرے ہج تینہ ہو منی ہے جدہ مکی حید دی نماز کوئی بندے مار فتح لے آسمان دا مو کر کے دے دن اللہ جانے حسین دی سواری وہ آنے سی جرہ کپڑے آنے دا رہا دے اللہ جانے میں کئے آخ گیاں کوئی جنہ بندہ مو کر کے دے دن اللہ جانے حسین دی سواری یمہ نے چھپے یہاں دیئے پوری مسجد پہ دے دیئے مصطفیٰ دے چہرے دو محمد بھی علیہ دے حسین دے چہرے دو آؤ میرے سوارا بچڑا تیری سواری میں محمد آ پاں کندھاں تے چایا بل لیل دیاں ظلفان حسین دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں مٹھی چڑتیاں حسین سجی مڑے دے نانا مڑے دے حسین خبے مڑے دے نانا مڑے دے دید پہ یہ خلیفت المسلمین دے حسین کو مخاطب کر کے دے حسین ہدا خوش نصیب نعمل مرکب محمد جی سواری مل گئی نبی نے حد چاکے فرمایا لا 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 ولا میرے حسین کو انہناک ہیں بلکہ تو میں محمد کو کیوں میں آدھا نعمل راکب اللہ تے کو حسین جیان سوار عطا کی تا ہے سواری سونی سواری تا حسین جیان ڈاکٹر عبد الرشید عالم اہل سنت کراچی یونیورسٹی اسلامیک ڈپارٹمنٹ دا چیئر مین اس نے بڑا سونہ تجزیہ کی تے اسی حدیث تے نعمل راکب نعمل مرکب سونی سواری سونہ سوار ڈاکٹر عبد الرشید وہ آدم ممکہ نے جو کوئی بندہ آکھے نبی تا ہر یتیم کو چیندہا حجر رحمتلی العالمین بھئی توڑے آواز ہی دی جو تر قرصہ چکیندے پنی چینی مجلس ہے ذرا مشکل پیدا تھی سلمات پڑھو نعمل راکب نیربانی محسوس نہ فرمیس ذرا شرائنہ ذرا تھوڑا جی موت آتی مومنین تبیتہ خبران دی ترمیس ڈاکٹر عبد الرشید کراچی یونیورسٹری اسلامیک ڈپارٹمنٹ گزشتہ مناکہ ممکہ نے ذہنی سوال پیدا تھی او جو رحمتلی العالمین ہر یتیم کو ہانا لمن والا ہر روندن دے آنسو پونجن والا تو تو ہر کہیں دے یتیم کو چیندہ اگر حسین کو چاگی دے تو کوئی کمال نہیں پورے عالم اسلام کو میں چیلنج کر کے پیا آدھا نبی سارے یتیم چین مگر کہیں دیاں مٹھی جو ذلفہ نہیں دیتی ہیں ذلفہ حسین دی مٹھی جو دیتی ہیں کیوں فرمیدن پیغام دیتا نے میں حسین دے حوالے ذلفہ نہیں پیا کریں داد دین باگ دور حوالے پیا کریں میں مصطفیٰ لدین ملنے نے تا حسین کلو ملسی محمد علی نماز گورنی نے تا حسین کلو ملسی مصطفیٰ علی شریعت گورنی نے حسین کلو ملسی مومنین آخری گل اے جس وقت مجلس علی پاسے تساں گھروں ٹرے وے اگر کوئی رستج مومن ملنہ ہوگئے وہ پوچھا ہوگئے کن پہ میں دے ہو جواب آیا اسی مجلس حسین اگر کہیں نوجوان دا فون ہے کہیں کچھ ہے کن پیا وے دیں جواب دی تا مجلس حسین سوال ہیو کچھ ہے اصا گھر کلو امام بارگاہ تک ٹر کے آؤں سادھے ٹران دا مقصد ہے جڑا مدینے چو کربلا تک ٹر دا گئے ان گئی تا کوئی مقصد ہے روم انتوباد ازادار دے ذمہ داری بڑھ دیئے سوچے جو مجبوری کیڑی ہس جو بھیلنی کو نہ لاکے کربلا دے جنگل گئے مرحبا شاندگلہ اینہ جوانہ نال کر کے محرم دے دس دن کوشش کریں بڑکیلہ لباس نہ پاویں کالہ لباس زیب تن کریں تکوشش کریں جہاں پچھلے سال پاتا ہاوی پرانا لباس ہووے تیری غربت تو اندازہ تھی جو ہی دا کوئی نقصان ہوئے نوجہان کی امتی بٹا نہ لہائیں سلائیاں تے کڑائیاں لے کپڑے نہ پاویں میں خود روایہ تے جو پڑے پورے ڈو سال علی دی دی دے بدن دے ہکو لباس رہے کوئی غریب پی دی دی ہے صدقے صدقے سیدہ کہے سونا تو بھی صدقے او کمیز ہس بدن تے جیندے ہوتے اکبر دے سینے دا خونا ایلی اسغر دے گلے دا خونا مومن یہ تو برداشت کریں تمہیں اگلا جملہ آدھا جنہاں آئیے نہ نانے دی کبر تے تے تڑپ گیا دیا نانا میں تو ہی تنے تازی آنے لگیا میں میری کارڈن آلے چولا نہیں چھٹ دا ہائے 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 ہو میں قربان ہو بنیا ہائے جگہ سفر تو بندہ بلد ہے اس ولے سمجھے یہ جو بلا بلا سجاد کو آ دیئے لوٹ کر بلا آلے چو میرے بھرا دا چولا گھننا مہین شام دے زندان چو نہیں ملنا جب تک میرے غریب بھرا دا کمیز نہ آسی اے راز اس ولے کھلے جدائیے نہ نانے دی کبر دے اپنی چادر چو زینب نے حسین دا کمیز کٹھے انہیں نانے دی کبر دے رکیا دی انی نا ایتن علیکہ ولد کل حسین نانا اٹھینہ تیرے بچڑے دی ہی نشانی گھینے یہاں نوجوانہ روایہ تا دیئے سو سراخ نیزے دی چونجدہ لگا ہوئے مرحبا بڑا کوئی محبت نال سنا نالا مجمع بڑے کوئی ازادار میں عرض کیتا نا سبحان اللہ آجی سے ہے بڑے حوصلے نال سو سراخ نیزے دی چونجدہ حاوی حسین دے کمیز تے مرحبا مرحبا اشاءاللہ دنیا دے غم مجھ گدا نہ رو وہ میری قوم دے غیرہ تمندو ہاں اصا روم نے کبری کی روم نے اصا جنت جو حسین کو دیکھتی روم نے بھلا اس میں کون پر دارت کر سکتی جیدہ فرشت اکسنی یہ حسین آئے ہیں سبحان اللہ نانے چایا گو دی جھائی نا رنے نبی مو رنے بھی پچھے بابا حسین آئے ہونے خوش آئے اے دے کیوں رومان پہ گئے پھر میں نے بچڑا ہونے جبریل آئے میڈا مونڈا ہلا کیا کس اینے سینے تے بھوڑے بھجوے سنیا حقل مارنے یا ایلی جل دیا یا ایلی جل دیا حسین کو جھولی جو چوہنے پھر میں نے میرے بچڑے جو مونڈا چو پکڑ میڈے سامنے اینے چاہ ایلی اینے چاہ کھڑے نبی اپنے مقام تو رٹھے پیشانی چونہ سے رنے ہونٹ چونہ سے رنے سینے دی حدیہ چونہ سے رنے جو چونہ سے رنے پچھنے ایلی مولا رنے بھینڈے بھینڈے سینے دے کیوں نہیں رہا دے یا ایلی اینے جوڑاں گھوڑے دے سنبھا نال جدا ہو رہے آبی را یا ایلی اینے سینے دیا ہدیاں کانٹھنا لبانیاں مرنے میں نرومہ تکاہنڈر ہو رہے یادہ ہجڑی نبی دنیا تو دورا نبی دیا تھا بند ہوئیاں امت نے اکھاں کھلیاں عجیب رنگ اچھ نبی دفن ہویا ستنی دروازے دو دہ دی رہی کوئی نہ آیا پچھ دی رہی آئی نہیں کوئی آج آئے ایلی دا جواب صرف ہجما ہوں دیا ہن کی میں دسے آجو اج ترے بابے دا کوئی مکان ہی نہیں آیا پھوڑی جا بچھاویاں پتران کو جا بھاویاں دھییاں کو آکے نا زینب کل سون تو سامے کنانے دا پرسا جو اسے میں دے گلچ بہی پہو میں توہ دے گلچ بہی پہ دیاں ساری دی رہن پنجتر دی مانال پھوڑی تے بہ کے نانے کو رنیے حالے نانے دے درد نن بھولیاں جا مار دے زخمی پاسا مار دے درد نن بھولیاں یا لگ گئے امیر المومنین دے سادی جزرق یتیمی دداو دھن کے آئین بدینے نن بھولیاں یتیمی دداو جو لگ گئے یہ بھلا دے لاشی جا حسن دے چنازت تینہ دی بارش حالے نن بھولیاں بھرادا سرخ کفن یا روندہ ہویا حسین بھین میں دربار بننے او جوانا کوئی دریب دی ہوئی درباران دی ایلی بھی بھی انہیں بھولیاں دے کیا دی اوہ دربار جی تھا آنی ترائے گھنٹے چھٹا کے کھڑی رہی ہو حسین ہمائیں دے گوں کلوہ نہیں بننے رہی ہو اکبر عباس جل دیا ہو آقا کلوہ پیا ویندہ نے ممنین میں پوری زمان اتنا لیک جملہ پیا اہدا پورا سال اگر کہیں ازادار دے پردہ دار گھری جو بہر نہ نکلے ہوں میں نا جدہ چڑھ دے نا محرم دا چند اللہ جہاں نے کیڑا درد مجبور کرے سے کریں دے سپردہ داراں گوانے بھول کے پاو حسین دی مجلس دا ویلہ آگئے یہ درد مجبور کریں دے نا اٹھا گی رجب دینا تو اوہ بھول کفا کے ٹوریے جدی چادر کو پہتری سال سجار رنہ لا بیہا لا بیہا عقیدت علیہ آسوں محبت مرفت والی مجلس غیرت علیکوں روبے امامت کرسیاں چھٹیاں اکبر عباس بارو رک گئے مطالبہ پیش کی تونے فرمیدن میں سر کٹا سگدہ وطن چھوڑ سگدہ فاسق دی بیت بطول دا پتر نہیں کر سگدہ اوہ میں سونا دا پترے میں زہرا دا پتران آئیں کمینے نے اشارہ کی تا سر تنل جدا کر اوہ میں دا سنا دربارج کی میں وسطہا حسین جیڑا انجھ وسطہا جو نانا خطبہ چھوڑ دیندہا جیڑا اسی دربارج نہ آئے نا سر تنل جدا تے نٹھیے سے اپنی غربت گھر نہیں گیا سدہ نانے دی کبرتے دور پہے جیڑا تعارف کرے انجھ نیسہ کا میں حسین ہوں انجھ نیسہ کا میں علی دا پتر ہوں ادھے انال حسین بن فاطمہ حرق دا دستوری کوئی غریب تھی انجھ نا دہ دھا وہ اپنی مان تعارف کرے دا نانا میں تنی بھی دا پتر حسین واللہ زی خلفتہ نہیں فی امتک میں وہ حسینہ جو کوئی امت اچھ امانہ تو چھوڑ گیا ہاں میں انہم قد خضلونی وزیعونی میں کی میں پورا خطبہ پڑھا مومنین فرمیدن نانا میں کوئی اتنا روحینے میں اتنا دکھیاں زمانی اندہ کا فی حاضر ذری نانا تنی منت کرے نا اتنا ہی اپنے ناگے کو کبر دی جھا دے روندے روندے آکھ لگیے نانا گلے جو میں پاکی آدھے بچڑے پوتر بچڑا کلو سمین یا بچڑے باپے کل سمین حسین ہاں ٹھر دے لیکن میں کوئی ایک سوال دا جواب دے تُو جو میرے نے القبر مگ دے کربلا اکبر دی لاش کون کیسے چھیاں مہینہ دے بچڑے دے ویچوں ترے کھلا دی کان کٹ سیا اخرج الالعراق مدہ سونا بچڑا مدینہ چھوڑ کر بلاوان ان اللہ شاء اینجرہ کا قطیلہ اللہ دی جا من شاہے جے تُو بھیڑی دے سامنے کون سمائے نانے دی کبر چھوڑی اس بھرا دی کبر آوکھے ویلے جوانوں ماما یاد آن دی باپے پتر ستر سال دی بڑھڑا ہووے آوکھاوے ماما یاد آن دی کوئی ایدہ دکھی ابھی حسین کہیں ہی کہ قبلہ نے جملہ پڑا ہا ہی بڑا لطیف ہی اشارہ یہ سمجھ گئی دوئی نا تیری بادت ہو ویسی حسین دی کبر دی پتا ہا نبی دی کبر دی پتا ہا آدھے انہ دو کبران دے باد حسین انتے تُرے جے دی کبر دا بغیر حسین دے بیا کہیں کوئی علم کوئی نا کتا ستی ہوئے محمد دے ڈکھے پاسے آلے بھی ماما دی کبر دے تُرہ نہیں دوڑے دوڑا نہیں جلگی ہے بات جھان پہے جھڑے جھڑے نا بات ہی میں ستا ہی میں چھوٹے بچے ماما نال سمجھے انہیں ماما دی کبر کو ہاں نا کیا دے حسین انہوں کے جا آلے بھی دا آلے بچڑے آخری سلام پر آئے اپنا نا راز نہ ہوئے تیریہ پردہ دار دنیا نال علیہ ویدہ جوڑے آئین ہوئے لیچ کوئی بین کو کل آرام آمدہ جو اشریقت الحسین دروازہ بھاری نظر آئے دروازہ کھلے تریہ بھینہ حسین دیا انتظار جکھڑی ہیں بیرام آمدہ رنیا اکھاں بھینی تو چھپیاں نہیں رہ دیا آپ نے سا بھیان ہوئے زینب رومان اللہ ہوئے حسین چراغ دھائے گئے دیمے گل جب ہی پاکے آدھ یہ دربار دا کے حالے آدھے زینب نا نے دین نہیں بھی بچدا آدھے کوئی علاجی ہے سیدہ دہا علاجی ہے جب ہیران نہ بچائیں دین بچ ویسیا اگھاں بھینی حسنہ دے خریدی دھیدہ او میری ماں مہین حسنہ دے خریدی دھیدہ اگھاں بھینی تو بھرا دے بھر نے جب ہی پاکیا دیا نہ گھبرا سانتوں نے چادر میں لے دیا کنی سون سو کنی سون سو وعدہ دارہ رل کے بھیان بھرا نانے دین بچے دے ہیں آخرین حلیلی دے درمیان پورے دھیاں تو پتران تے پیدید تے پہلی حقل ماری اکبر دے بابے میری ادھیاں ہو میرے بچڑے میں بطن چھوڑی میں دا کونے جرمیڑا دے آکھ ویسی اور جہانہ تاریخہ دیلی ایک باوی سانتا جمانی جنہاں سجادے انہیں دور دا یاد دا بابا توی بنیے نمانیے سجادہ آزے سیاد نے پتر دے پیشانی چونیے فرمیدن تو میں دا بدہ پترانے تدھائی میں حق بڑھ دا ہاں سجاد میں کار بنا جو دو جہاد کرنے ایک بڑھ دا جہاد ہے ایک چھوٹا جہاد ہے تو کیرا جہاد کرنے آلے بابا میں تیرا بڑھ دا پترانے بڑھ دا جہاد کرنے آہہہہہہہہ سمجھ گئے ہو سمجھ گئے ہو لیکن بابا دا جاؤ بڑھ دا کے ایک آدن چھوٹا کیرا ہاں دایا سیادہ دے کربرانہ میدان ہوئے ترائیریاں دیتری ہوئے پتران دیا لاشا چاملیاں مہمانہ دیا لاشا چاملیاں بھج دے بھوڑے تو پیشانی دے بھار جھان مجھنا لاشاں کے گھوڑا دا بھاج مجھنا ترائے دیاں تک کفان دا نمیلنا سجا دے چھوٹا جہاد انہیں با دا بھا دا مٹی دے بیٹھے ہاتے مادی چادر دنائی بدیا جہاد تکو آہدے سیادہ دے شامی غریبان لائے پھوڑے بد ماشا دا ہم دے راہ ورن زینب دی چادہ ہی جو شنگردہ ہاتھا مادی چادر دنائی بدیا جہاد تکو آہدے سیادہ دے سجاد شامی غریبان لائے پھوڑے بد ماشا دے چھا کے اندرہ ورن پھوپیاں دے والان دا کھول ورن میں لفظ بدنا میں لفظ بدرنا جان دا بابا بڑا جہاد کے کو آگے نا سیادہ دے سجاد شرابی دا دربار ہوئے بد ماشا دی بھی روے تران دا رانہ ملے زینب دا جھان ورنہ جکار دا پھٹ ورنہ پھر دیا سر دیا چوپگر اوہ اللہ مرحس لے نا آہا 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 واہ بھئی واہ شلہ دنیا دے غم مجھ گنا نا روے نبیدہ حرمیجن نام سلمہ جانوے نبید اوہ حرمیجن حسین کو پلین دی رہ گئی جنہ دیٹس جو بھیڑی درازے بلے دیا پیئن تے چادرہ پاتی کھڑی ہیں ہاتھ کم تین آسا ہاتھ تھی کے سر دیوال سفید کمر جھوکی ہوئی ہے اگوہ اللہ یہ حسین میں تے کو وستائی دٹھا ہاتھ تے کو اجڑتائی دہ دیں پڑیاں تیرے نانے کل سنانی جڈان بچڑا کربلا ویسی بل جینا نہیں بلنا منت لا کربلا نمان سید تڑب کیا دے دین نہیں بچڑا امہ سلمہ کئی قدم پچھا بھیا دیے جے تیری مجبوری زینب کو آکر رہے ونے شام دے بدماش لوگن دریا پردادا نانے اگر زینب نگئی میرا خون چھپوے سیا اچھا زینب دمننا اتنا ضروری ہے منت لا معمالی چھک مستور دی جھاکڑا میں ضعیفہ ہاں میں نال جلدیاں نانے توں کے گھرے سے اتنی ضعیفہ دیے جڑا ڈامی دی ڈھلدی دی کے روسی گرم زمینوں سے شمردہ خنجہ روسی میں چاتر پا کے بہر لگی آسان میں اقصا مسلمان ہوئیو حسینہ محمد بھی جھولید پھید رہا مہ بی با ایک منزل ہو اور بدا تیرے محبت بھی کرنیے چھوڑ جے مہا حسین جے زینبی بن رہے تو اولیل عمرے تو امامے منت لا میں کو کربلا دی نگری دکھا حسین اگلی بلد کی تھی ہے آ نانی ہمہ کربلا دا منظر دیکھ جدہ دٹھے ستے ہجوان ڈھے پئیں فرمیدن نانی کے دٹھے آدھی حسین دے دی پئیں ایک جمعانے جدے سینے برچی لگی ہوئی ہے ایک گھڑا باپ ہے جڑا گودہ دے ایک گھڑا بھار ودہ ٹوڑ دے حق نہ مار کے آدھا ودہ کی تھی جھنے بابا ودہ گلے نئی جواب دے اکبارا میرے اکھی دنوں سبحان اللہ سیدہ دنانی اے بڑھڑا حسین جان میرا اکبار ہے دوجہ منظر دیٹھے کائی واری اٹھئے تجھان پئیے نانی کے دیٹھے یادیہ نہرے فرات دا کنار ہے ایک جان جڑے بازو کلم ہو گئے ناکھی جو تیرے مشاک دا تصمہ مہج پاتی بدے آدھا بدے گھوڑا بھاج جلے ہاں حسین دیاں بھی ہیں انتظار تریجہ منظر آخر جملہ جرے ہون تک نہیں عزادہ نہیں کر سنگے آخر جملہ تریجہ منظر دیٹھے ہمیں سلمہ غش کر گئیے موہ تے پانی چھڑ کریں نانی کے دیٹھے یادیے دیدھی پئیاں خیاماں مبھا لگی ودیے ایک پردہ دارے جرے بیمار کو کانتے چھئی ودیے حق تلمار کے آدھیے تائیں اکبر چھایا بھیر سجاد اگلا جملہ پڑا غیرت علیکوں مجھے جا بھا لگ گئیے تے زینب سجاد چا مرائیے ہر پاسو دھوائی اندھیر آئی زینب کو نظر کچھ نہیں آدھا زمین دے حق ودی مرے دیائی مرے دیاں مرے دیاں مرے دیاں سجاد چوکی نے خنوے سے چاہنا موفرمائے دے جائے آدھیا ہمیں دی کانتے چاڑا ترگیٹی باندو آئی ڈے دی حسین دی مقدل دو ہائی آدھیا ہی مہدین سلموک گئیے تیڑا سچا ترگیٹی باندو آئی